سرلنکا کو ایشیا کپ کی میزبانی کے لیے ایسی سی سے ایک برین سگنل مل گیا ہے ایشیا کپ شیڈیول کے مطابق سرلنکا میں ہو گیا ہے ایشیا کپ 27 اگست سے 11 ستمبر تک کھیلا جائے گا بھارت اور پاکستان کے بیچ 28 اگست کو ہوگا مہا مقابلہ جیہاں اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر سامنے آرہی خبر یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ٹیم ٹرکیٹ کے میدان پر 28 اگست کو ایک بار پھر ٹکرانے والی ہم سب جانتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹی وڈٹی وڈٹ کپ دوہزار اکیس میں آخری بار بھارت اور پاکستان کے بیچ پہ مقابلہ ہوا تھا اور پاکستان نے ایک طرفہ ٹیم انجھے کر رہا ہے تو پاکستانی ٹرکیٹ ٹیم اس بار سب کو دھو دو تباہی مچا دو جائے ہی دوستوں آپ لوگ کو یہ موکا موکا سانگ تو یاد ہی ہوگا تو اب انڈیا کے پاس وہ موکا آ چکا ہے جب انڈیا پچھلے سال ہوئے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ وڈٹ کپ میں پاکستان سے ہوئے ہار کا بدلہ 27 اگست سے سر لنکا میں شروع ہونے والے ایسیا کپ میں لے سکتا ہے لیکن دوستوں پاکستان کرکیٹ ٹیم بھی اب وہ ٹیم نہیں رہی جو بڑے مقابلوں میں انڈیا کے ساتھ ہمیں ایسا سے ہارتے آئی ہے کیونکہ دوستوں باور آجام ریجوان کے پارے کے ساتھ ساتھ ساہین صاحب ریدی کی یہ پہلی گیند تب تک نہیں بھول سکتے جب تک انڈیا پاکستان سے ہار کا بدلہ نہ لے کیا مشکل ہے پاکستان کے بھی مشکل ہوگا آپ کو باتا ہے دوستوں اسے کہتے ہیں اصلی کرکیٹ لور جو کھیل کو جاتی دھرم رنگ روپ اور دیش کے سیماؤں سے نہیں بانتی ہے یہ پاکستان ہی کہہ رہی ہے کہ یدی انڈیا بھی جیت جائے تو اسے کوئی ملال نہیں ہے لیکن ایسے کرکیٹ لور پاکستان میں ایک دو ہی پائے جاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دو کہ پاکستان میں ایک الگ لیبل کے کرکیٹ لور پائے جاتے ہیں جو انڈیا سے میچ ہارنے کے بعد سیدھا ٹی وی پہ حملہ کرتے ہیں جو انڈیا کے سامنے پاکستانی میڈیا کے مجھدارے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو جورو سسکرائب کریں تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے جائے ان جائے بھارت وندے ماترم موہ